اور اس وقت ایک بڑی خبر آپ کو بتا دے ریوالی سے بڑی خبر آ رہی ہے جہاں پر نیشنل مہیلہ ہاکی ٹیم کی خیلاری جوتی گپتہ کا شب ریلویٹ ٹریک پر ملا ہے 20 سال کی جوتی ہاکی میں نیشنل گولڈ میڈلیس تھی اور میڈیا ریپورٹس کے مطابق شروعاتی جات میں پولس کا یہ کہنا ہے کہ یہ معاملہ آتمہ ہتیا کا ہو سکتا ہے تو اس وقت یہ بڑی خبر ریوالی سے سامنے آئی ہے جہاں پر نیشنل مہیلہ ہاکی ٹیم کے خیلاری جن کا نام جوتی گپتہ ہے ان کا شب ریلویٹ ٹریک پر برامد ہوا ہے اور 20 سال ان کی عمر بتائی جا رہی ہے اور گولڈ میڈلیس تھی جوتی ہاکی میں اور میڈیا ریپورٹس اس وقت یہ کہہ رہی ہیں پولس کو شک ہے کہ آتمہ ہتیا کا یہ معاملہ ہو سکتا ہے لیکن کچھ بھی کہنا ابھی جلد بازی ہوگی زیادہ جانکاری کے لئے پاون شرما ہمارے سمباداتہ فور لائن پر ہمارے ساتھ ہے جی پاون کمار بتائیے کیا معاملہ ہے اور کب پولس کو یہ شب برامد ہوا جوتی کا دیکھئے بودھوار کو رات میں یہ سب پولس کو برامد ہوا تھا ریلویٹ ٹریک پر پہلے جو سرواتی اس میں دیکھا جا رہا تھا جیسے پریجن جو آروپ لگا رہے تھے وہ ہتیا کی آسنگ کا جتا رہے تھے لیکن جیسے پولس کی جانچ آگے بڑی ریلویٹ پولس کی جانچ میں یہ صاف ہو گیا ہے کہ جوتی نے آتنا اچھا کیا ہے ٹرین کے سامنے کود کر اس نے اپنی جان دی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ گھر سے جوتی روتک کے لئے نکلی تھی جوتی نے اپنی ماں ببلی کو یہ کہا تھا کہ وہ روتک یونیورسٹی جا رہی ہے اور اس کی جو مارک ٹیٹ ہے اس میں نام میں سپیلنگ کی مستق ہے وہ ٹھیک کرانی ہے اور روتک کے لئے نکلی اور سام کو سات بجے جوتی کی اپنی ماں سے بات بھی ہوئی کہ وہ باپتی گھر آ رہی ہے لیکن جب دیر رات تک گھر نہیں پہنچی اس کے بعد صرف پون بھی جوتی کا سوچ آف جانے لگا اور راہ ساڑے دس بجے جیسے جوتی کا فون آن ہوا تو ماں ببلی سے ریلویٹ پولس کی بات ہوئی ریلویٹ پولس نے پریجنوں کو سوچ نہ دی کہ ریلویٹ ٹریک پر جوتی کا ساو پڑا ہوا ہے جس کے بعد پولس نے اپنی چپسیز شروع کی لیکن ابھی یہ تو ساف ہو گیا کہ یہ پورا آتم ہتیا کا معاملہ ہے لیکن ریواری جوتی کیسے پہنچی اور آتم ہتیا کے پیچھے وجہ کیا ہے یہ جانچ کے بعد ساف ہوگا شکریہ پوان کمار آپ کا اس جانکاری کے لئے